ماملہ ختم نہیں ہوا یہ تو ابھی شروع ہو رہا ہے صدر اردوان کی جماعت کے کارکنان کے جنازے جاری ہیں لیکن فتح انہی کی ہوئی ہے ان کو ترکی کی تاریخ میں ایک گہری تبدیلی کا احساس ہے اس کے بعد طیب اردوان اپنے ملک میں اپنی مرضی کے مطابق طاقت کا استعمال کر سکیں گے نیلی کمیز میں ملبوس سالک ہمانچے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے طالب علم ہیں وہ صدر اردوان کو ایک عظیم شخصیت مانتے ہیں وہ ہماری صحیح معنوں میں نمائندگی کرتے ہیں نہ صرف اقتصادی طور پر بلکہ وہ ہماری ازادی کی ایک علامت ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کریک ڈاؤن لازمی ہے؟ اول تو میں اسے کریک ڈاؤن نہیں کہوں گا یہ ایک جمہوری حکومت ہے جو ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے؟ نہیں ہزاروں لوگوں کو نہیں صرف باغیوں کو سابق فٹبال کے کھلاڑی اور ایک زمانے میں استمبول کے میر رہنے والے ساٹھ سالہ اردوان مغربی تنقید سے شدید جڑتے ہیں انہوں نے ماضی میں کہا ہے کہ یورپی یونین اپنی تجویز اپنے پاس رکھے جناب صدر نے اپنے لڑکپن کے سال یہاں قاسم پاشا میں گزارے جو استمبول کے سب سے پرانے محلوں میں سے ایک ہے اپنی جوانی میں رجب طیب اردوان نے ترکی کے با اختیار طبقے کی سخت سیکلورزم کو مسترد کیا جو کہ اس ملک میں اسی سال سے رائج ہے ان کی مقبولیت کی ایک بڑی وجہ ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ انہوں نے روایت پسند اور مذہبی طبقوں کو اپنائیت کا حساس دیا ہے جو کہ سیکلور نظام میں اپنی جگہ نہ ڈھونڈ سکے ماضی کی عسکری حکومتوں کے سائے تلے پلنے والی نسلوں کا ماننا ہے کہ اس بغاوت نے ایسے نظام کو الٹانے کی کوشش کی ہے جو ان کی زندگی میں بہتری لا رہا تھا ہاں وہ بالکل غریب لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے غریب لوگوں کو روٹی اور مکان فرہم کیے ہیں ان سے پہلے کسی نے یہ نہیں کیا تھا لیکن اب ترکی میں انتقام کی فضاء چل پڑی ہے فوجیوں کی اس طرح بے حرمتی کبھی پہلے نہیں دیکھی گئی صدر اردوان کے مخالفین کو صرف مکوں سے ہی نہیں بلکہ نئے سیکیورٹی قوانین سے روکنے کا عمل ابھی محض شروع ہوا ہے یہ لوگ ایسی انتقامی کا روائی کا نشانہ بن سکتے ہیں حکومت میں بد انوانی بے نکاب کرنے کے علاوہ انہوں نے اردوان کے آمرانہ رویے پر تنقید بھی کی ہے آج ان کی ویب سائٹ پر پابندی لگا دی گئی ہے سیاسی ہوا اب صدر اردوان کے ساتھ ہے اور طاقت کا سرچشمہ ایک بار پھر ان کی جانب بہنے لگا ہے اس نئے ترکی میں یا آپ رجب طیب اردوان کے دوست ہیں یا دشمن